السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کے اعلان کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا اس کا فرما بردار ہوں مسلم ہوں آج سے ہم ایک نئے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں میرا جینا میرا مرنا فکر اف لائف انڈ ڈیتھ زندگی کیسی ہونی چاہیے اور موت کیسی ذرا سوچ کر بتائیے کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کونسی ہے زندگی اپنی ذات کے علاوہ جو آپ کی بیلونگنگز ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے یا جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اس میں آپ کو سب سے زیادہ قیمتی چیز کونسی لگتی چیز حقیقی معنوں میں جس کو آپ ویلیو کرتے ہیں جس کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں جس کو آپ سب سے زیادہ محفوظ رکھتے ہیں جس کو آپ کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں چیز اپنے علاوہ مال و دولت مال و دولت میں سے بھی سب سے زیادہ قیمتی چیز کونسی سونا پیسہ اور اس سے زیادہ چیز لیپٹاپ آپ کا اب لیپٹاپ کی دنیا ہے نا اب لکھئے ایک طرف لیپٹاپ سونا ہیرے جواہرات مال و دولت گھر ایک طرف لکھ دیجئے اور دوسری طرف لکھئے آپ کی ذات آپ کی زندگی ان دونوں میں سے زیادہ قیمتی کونسی چیز ہے ان میں سے کس چیز کے ساتھ آپ زندگی خرید سکتے ہیں جتنے بھی چیزوں کو آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کسی بھی قیمت پر کھونے نہیں دینا چاہتے اگر کوئی اس کو ہاتھ لگایا تو آپ دوڑ پڑتے ہیں کوئی آپ سے لینا چاہے تو آپ اس سے لڑ سکتے ہیں کوئی آپ سے چھینے تو آپ اس سے چھین کے لیں گے سنبھال سنبھال کے رکھیں گے لوک میں رکھیں گے ایک نہیں کئی ایک میں میں نے دیکھا کہ اکثر عورتیں اپنے زیورات جو ہوتے ہیں وہ بہت سنبھال کے رکھتے ہیں کچھ لوگ ہر چیز کھو دیتے ہیں اپنا موبائل نہیں کھوتے کچھ بھی آپ کی بیلونگنگ انہوں سے خود آپ نہیں آپ کی بیلونگنگ میں سے کوئی بھی چیز جس کو آپ کسی قیمت پر نہیں دینا چاہیے حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ ان کے لئے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں تو خواہ وہ آپ کی زیورات ہوں خواہ آپ کا لیپ ٹاپ ہو خواہ موبائل ہو خواہ کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے آپ کے بچے ہوں اپنے علاوہ باقی سب چیزوں کو دوسری طرف کر لیجئے اب آپ ان سب کو ایک طرف رکھ کے یہ سوچئے کہ ان میں سے کونسی چیز ہے جو آپ کی زندگی آپ کے وقت اور آپ کا نیمل بدل ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے نا تو گوئے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کے پاس آپ کی اپنی زندگی ہے آپ کا اپنا وقت ہے خود آپ ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو گما دیا تو کچھ بھی نہ پایا وہ کونسی چیز ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے اور اگر ایک دفعہ اس کو تجربوں کی نظر کر دیا شکوک و شبہات کی نظر کر دیا شہوات کی نظر کر دیا خواہشات کی نظر کر دیا تو کیا کسی بھی قیمت پہ دوبارہ ملے گی ہرگز نہیں پھر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر آپ کو کسی کو دینی ہو تو آپ کس کو دینا چاہیں گے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو عام طور پر لوگوں کو اپنے بعد سب سے زیادہ پیاری اولاد ہوتی لہٰذا ان کی جو بھی لانگنگز ہوتی ہیں جو مال و دولت ہوتا ہے وہ کس کو دینا چاہتے ہیں خود اپنی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی حتیٰ کہ جو اور وارث ہیں بعض اوقات ان کو بھی محروم کر کے اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں لیکن اولاد کا ترزہ عمل کیا ہوتا ہے وہ آپ کے کتنے وفادار ہوتے ہیں وہ آپ کو کیا ریٹرن دیتے ہیں کیا لوٹ آتے ہیں آپ کو اور کیا دیں گے وہ آپ کے کتنے کام آئے گا پچھلے دنوں مجھے اس ٹرپ پر لاہور جانے کے اتفاق ہوا ایک گھر میں میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک پوری لائن ہے گھروں کی تو میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ والدین نے اپنے بچوں کے لئے ساتھ ساتھ گھر بنائے تھے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے پاس بہت کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اپنے قریب بہت بہترین طریقے سے ان کو آپس میں جوڑ کے رکھنے کے لئے ان کی پراپرٹیز تک بہت اچھی طرح سیٹ کر کے دنیا سے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں کیا وہ انہی گھروں میں رہنا پسند کرتے جو ان کے ماں باپ نے سب کچھ قرمان کر کے ان کے لئے بنائے ہوتے ہیں اپنے خوابوں کے محلات کہ ہمارے بچے یہاں رہیں گے ان گھروں کوئی بھی نہیں رہتا ان میں ان سب کے لئے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے ہیں ان کا بس چلے تو انہیں بیچ کر وہ امریکہ جا سیٹل ہوں اور وہ جاتے ہیں کیونکہ دنیا کی جنت امریکہ ہے اس لئے اس کا ذکر کیا ہے وہ ہے یا نہیں وہ الگ بات تو پھر ہمیں آج ایک فیصلہ کرنا ہے اور وہ یہ کہ خود ہماری اپنی زندگی اور ہماری اپنی قیمت کیا ہے وہ کس کو دینی ہے جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمیں جینے کا ڈھنگ نہیں آ سکتا اور نہ ہم اپنی پرائیٹیز کو تہہ کر سکتے نہ ہم صحیح سنت پر ہو سکتے اور نہ صحیح راستے پر ہو سکتے تو پہلے یہ سوچ لیجے کہ آپ نے اپنی سب سے قیمتی چیز کس کو دینی ہے کس کے لئے واقعی اللہ کے لئے اللہ کی ذات سب سے آگے سب سے پہلے ہر چیز سے پہلے لا شریک الہو اور سارے شریکوں کو بھی ہٹا دینا ہے ماں سے وَبِذَلِكَ اُمِرْتُو یہی سبق مجھے سکھایا گیا ہے یہی بتایا گیا ہے یہی جینے کا راز ہے اور ڈھنگ ہے اور کامیاب زندگی کا یہی نسخہ ہے وَبِذَلِكَ اُمِرْتُو وَأَنَا اَوَّلُمُسْلِمِينَ کسی کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی اس راہ پر آئے تو میں بھی چلوں اور میرے گھر والے ساتھ دیں تو میں چلوں اور دنیا ساتھ دے تو چلوں نہیں مجھے کسی کی خاطر بھی اپنی زندگی برباد نہیں کرنی اپنے وقت کو بیکار چیزوں میں زائے نہیں کرنا اور یہ صرف خواہش اور تمنا کے ساتھ یہ بات پوری نہیں ہوگی یہ اس وقت ہوگی جب آپ کو زندگی گزارنی آئے گی کہ پھر مجھے زندگی ساتھ کرنا کیا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے اور پھر میری موت کیسے ہونی شاید اور موت کے بعد مجھے کہاں جانا ہے میری منزل کیا ہے میں اپنے لئے کیا چاہتی ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ جس نے یہ زندگی دی ہے صرف وہی اس قابل ہے کہ یہ اسی کی پسند کے مطابق گزاری جائے اس کی پسند و نا پسند ہم قرآن مجید میں پڑھ لیتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں لیکن جاننا ایک بات ہوتی ہے اور اس کے بعد اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم جینے کے طریقے بھی سیکھیں اور مرنے کے بھی جس کو جینا نہ آیا اس کی موت کیسی ہوگی جس کا آغاز ہی اچھا نہیں اس کا انجام کیا اچھا ہوگا اس لیے ہمیں جینا بھی سیکھنا ہے اور مرنا بھی سیکھنا ہے اس کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا بنیاد میں اسی کتاب کو بناوں گی لیکن انشاءاللہ حسب معمول کچھ اور چیزیں ساتھ شامل کرتی جاؤں گی جہاں جہاں کمی ہوگی جہاں جہاں مزید کچھ ایڈیشن کی ضرورت ہوگی وہ میں کروں گی اس کے لیے آپ چاہیں تو اپنی کتاب کے ساتھ ہی لکھتے جائیں چاہیں تو الگ کوئی ریجسٹر بنائیں جو بھی طریقہ آپ کو سوٹ کریں اس کتاب کے یا اس مضمون کے بسیکلی ساتھ حصے کیے گئے ہیں پہلا حصہ جو ہے وہ جینے سے متعلق ہے جس میں بامقصد زندگی صحت مند جسمانی اور روحانی زندگی اور اس میں خصوصی طور پر صحت وغیرہ کا ذکر ہے اور اچھی عادات اختیار کرنے کی بات کہ اچھی عادتیں کیسے اختیار کی جائیں کیونکہ جب تک کوئی بھی علم عمل میں اور کوئی عمل عادت میں نہیں ڈھلتا اس میں تسلسل نہیں ہوتا تو زندگی ضائع ہونے کا امکان ہوتا ہے اچھی عادات کو اختیار کرنا اور عادت اختیار کرنے کے طریقے جاننا بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد یہ کہ جہاں صحت کی بات آتی ہے وہاں مرض بھی ہوتا ہے بیماری بھی ہوتی ہے تو دوسرا حصہ جو ہے وہ عادت وغیرہ پر مشتمل ہوگا اور عادت میں کسی بیمار کی عادت کریں یا کوئی ہماری عادت کرے تو اس کی عادت آداب کیا ہے مختلف بیماریوں کے روحانی علاج کیسے کریں بعض وقت بیماری موت پر ختم ہوتی بعض وقت صحت ہو جاتی اور چونکہ موت میں ایک دن آنا ہی ہے لہٰذا اگر کوئی بیماری موت کی طرف لے جا رہی ہے تو اس کی تیاری کیسے کریں ویسے تو موت کے لیے ہر وقت ہی تیار رہنا چاہیے اس میں حسن خاتمہ کیسے ہو اور اس سے پہلے کرنے کے کام وسیعت وغیرہ اور پھر موت کی مختلف قسمیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وفات ہو جائیں تو اس کے بعد کیا کیا جائے غسل کفن اور این وفات کے وقت کیونکہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی فوت ہو رہا ہوں ہمارے پاس تو میں کیا کرنا ہے پچھلے دنوں ہم گجنہ والا میں تھے تو وہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا کتابچہ آپس میں پڑھا پردیسی یا مسافر جو حدیث آپ نے پڑھی تھی کن فی الدنیا کا انہ کا غریب انو عابر و سبیلن اس پر بیسٹ تو کلاس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے آکے اپنے تاثرات کا اظہار کیا تو اس میں ایک نرس تھی جنہوں نے ایک ٹرک ڈرائیور کی وفات کا ذکر کیا وہ ہم نے ریکارڈ کر لیا تھوڑا سا حصہ آپ کو سناتے ہیں اسلام علیکم میں سیول ہسپتر کے رمالہ میں ایزا سٹاف نرس پیوٹی کر رہی ہوں اور بچپن سے ہی تقریبا میری خواہش تھی کہ میں نے جب سے الہدا کا نام سنا تھا میرا ایک شوق تھا کہ میں الہدا میں پڑھوں تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسی ایک بینر پڑھا ہے تم کہتی ہو میں نے الہدا میں ہی پڑھنا ہے میں نے الہدا میں ہی پڑھنا ہے تو وہ الہدا کا بینر تھا تو میں جب سے الہدا میں آئی ہوں والحمدلللہ اللہ کا بہت شکر ہے میرے میں بہت سی پوزیٹیو چینجز آئی ہیں آج کے لیسن سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ جو بندہ سوچتا ہے یا جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ وہیں پہ بند کر دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا سرگودہ سے وہ ٹرک درائیور تھا پتہ نہیں اس کو ڈاکوانے کیوں مارا یا واللہ علم جو بھی اس کے ساتھ ہوا لیکن پیشنٹ بہت سیریس کنڈیشن میں آیا میری اپریشن دیٹر میں ڈیوٹی تھی وہ پریٹ ہوا دو دن وہ آئی سیو میرا وینٹی لیٹر پر پیشنٹ ڈالا رہا اس کے بعد وہ ٹھیک ہوا کچھ کچھ بولنا شروع ہوا تو ایک دم سے اس کی سیچوریشن ڈراپ ہونا شروع ہو گئی اس کی بریدنگ کم ہوتی جاری تھی تو وہاں جو سٹاف تھیں وہ آئیں آکے کہتی ہیں میرا پیشنٹ بہت سیریس ہے تو تم لوگ میرے پاس ہیلپ کے لیے آجو ہم لوگ نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ گئے پھر واپس آگے پیشنٹ کچھ سٹیبل تغیر ہے ہم لوگ کی اپنی ڈیوٹی تھی تو بعد میں انہوں نے ایک ہمدردی تھی دیل میں کیونکہ اس کے گھر والے بھی نہیں پہنچے تھے اس پیشنٹ کے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا وہ کون ہے تو میں نے کہا آپ کا پیشنٹ کیسے ہے تو انہوں نے مجھے جو بات بتائی وہ آج تک مجھے بھولی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ رات ہی جب میں دوبارہ گئی تم لوگ بیزی تھے تو وہ جو پیشنٹ تھا وہ دوبارہ سیریس ہویا کہتے ہیں مجھے اس پیشنٹ نے کہا ہے بھا جی کلمہ پڑھیں تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھئی تم خود کلمہ پڑھو تو وہ پیشنٹ کہتا ہے میرے سے نہیں پڑھا جا رہا کوئی کلمہ پڑھے نا تو تب تک نہ اس کے کچھ جاننے والے آ چکے تھے لیکن اس کے گھر والے نہیں پہنچے تھے تو وہ جو اس کے پاس دو لوگ بیٹھے تھے لڑکے تھے وہ تو وہ انہیں کہتا ہے یاد تم لوگ ہی کلمہ پڑھو نا تو کہتے ہیں کہ وہ آگ سے کہتے ہیں کہ لوگ تو کلمہ تب پڑھتے ہیں جب جسی کی موت آ رہی ہوتی ہے تو ہاں کیوں تمہارے پاس کلمہ پڑھیں یہ کہ میں سوچ کی بات کر رہی ہوں اور اس انسان کی خواہش آج تک مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ اس نے کمز کام دس دفعہ یہ خواہش کیا کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھو کوئی بندہ کلمہ پڑھو اور کہتے ہیں کہ میرے دیکھتے دیکھتے ہنڈرڈ نائنٹی ایٹی ایون ٹین ٹو زیرو پہ اس کی سیچوریشن آگئی پیشنٹ ایکسپائر کر گیا لیکن کسی نے اس کے پاس کلمہ نہیں پڑھا اور کہتے ہیں کہ جب اس نے بار بار کہا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو مجھے آ نہیں رہا وہ یہ بھی کہتا رہا ہے مجھے آ نہیں رہا میرے سے پڑھا نہیں جا رہا تو ہم لوگ یہ خود دیکھتے ہیں کہ فورٹی فیفٹی تک سیچوریشن جانے کے بعد پیشنٹ بول نہیں سکتا کہتے ہیں وہ ٹین سیچوریشن تک وہ پیشنٹ بولتا رہا ہے کہ کوئی میرے لئے کلمہ پڑھ دو کوئی میرے لئے کلمہ پڑھ دو کہتے ہیں پھر اینڈ پہ بجی کہتے ہیں میں اس کے پاس کلی ہوں انجیکشن لگانے کے لئے وہ میرا ہاتھی ہے کیا کر رہے ہو تو کہتا ہے باجی مجھے لگتا ہے تم آخری مسلمان نہیں ہو تم کلمہ پڑھو تو یہ چیز ابھی تک مجھے نہ اس پیشنٹ کی شکل بھولتی ہے نہ وہ باجی کی بتائیو بات بھولتی ہے باجی کہتے ہیں اس کے بعد سارا دن میں گھر جا کے روتی رہی جب وہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا کہ دیکھو ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک گندہ مرنے میں کلمہ کی خواہش کرتا رہا لیکن ایک تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے کلمہ تب پڑھا جاتا ہے جب موت آری ہوتی ہے یہ سورہ یاسن تب پڑھتے ہیں جب موت آری ہوتی ہے تو کہتے ہیں سارا دن روتی رہی کہ وہ بندہ کلمہ کی خواہش کرتا کرتا مار گیا اور ہم سب مسلمان ماں بیٹھتے اور کسی نے اس کے لئے کلمہ نہیں پڑھا یہ جہالت کی حالت ہے یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے سامنے دن رات مریض پوت ہوتے ہیں آئی سی او میں بہت کم لوگ وہاں سے نکلتے ہیں میں بہت دیر تک سوچتی رہی کہ وہ خود کیوں نہ پڑھ سکا کلمہ وہ دوسروں کو کہتا رہا وہ خود نہیں پڑھ سکا مرنے والے پہ کیا گزرتی ہے تو مرنے والا ہی جانتا ہے ہم اس قیفیت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے لیکن بعض وقت وہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کا دماغ معاوف ہو جاتا ہے اس پر ایک اور بچی آئی اور وہ کہنے لگی کہ اس کا آپریشن تھا اور جب ڈاکٹر نے کہا کہ کلمہ پڑھو تو وہ کلمہ اس کو یاد نہیں آرہا تھا اسلام علیکم والے والسلام میرا لازٹو لازٹیئر ناک کا آپریشن تھا اور میں آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے یا ہیو یا قیوم براحمتی کا استغییز پڑھتی گئی تھی لیکن میری روٹین میں استغیراللہ نہیں ہے اتنا کلمہ پڑھنا تو جب میں آپریشن تھیٹر میں ٹیبل پہ لیٹی تو میں نے سوچا کہ میں کلمہ پڑھ لوں لیکن اس ٹائم دماغ اتنا معوف ہو گیا تھا کہ میرے ذہن میں کلمہ نہیں آرہا تھا اتنے یعنی کہ میری وینز غائب ہو گئی میں سفید ہو گئی کہ جس طرح بندے کے حواس نہیں قائم رہتے کہ مجھے اس بندے کے خیال آرہا تھا کہ موت کی شاید ڈر کی وجہ سے اس سختی کی وجہ سے اس کے ذہن سے کلمہ تک نکل گیا جو ہم پہلی چیز سیکھتے ہیں صرف میرے زبان پہ یا ہیو یا کیوں برحمتی کا سوئی تھا وہی میرے ذہن میں پہلے آیا میں نے وہ پہلے پڑھا اور پھر مجھے کلمہ یاد آیا آیت الکرسی آ لائی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو چیز ہم روٹین میں پڑھتے رہتے ہیں وہ ہمیں بہت سخت وقت میں بھی یاد آ جاتی ہے لیکن جو چیز ہماری روٹین میں نہیں ہوتی وہ ہمیں نہیں یاد آتی ایک اور پیشنٹ تھی جن کا ہارٹ کا اپریشن ہوا تھا وہ اپنے بارے بتاتی السلام علیکم ورحمت اللہ دین سال ہو گیا ہے میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں ذکر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ماں کی قرآن پاک میں بہت طاقت ہے چار ماہ ہو گیا میرا ہارٹ کا اپریشن ہوا تھا ہارٹ کی اپریشن کے دوران ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اندر آئیں میں اندر گئی ہوں میں نے کلمہ پڑھا ہے قرآن پاک پڑھا ہے میرے ساتھ تھا چھوٹا قرآن پاک اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا ہے بے ہوش کرنے نہیں ہے کلمہ پڑھیں کلمہ ایسے جیسے ذہن سے ہی نکل جاتا ہے بچے تھے چار چھوٹے چھوٹے اللہ سے یہی دعا کی اللہ میرے چار بچے ہیں مجھے زندگی دینا سہت دینا ساتھ ساتھ پڑھتی رہی ہوں پڑھتی رہی ہوں اپریشن سٹارٹ کی ہے انہوں نے آٹھ گینٹے بعد مجھے باہر لے کے آئیں دیکھیں یہی بتا رہی ہوں کہ اللہ کی کلام میں کتنی برکت ہے قرآن پاک ساتھ ہی رہا ہے دس پندرہ منٹ بعد مجھے ہوش آگئی ہے اس کے بعد پیٹ پہ مجھے لٹائے ہیں اور میں نے کہا مجھے نماز پڑھائیں ڈاکٹر نے کہا میں نے یہ پینی پڑھنی میں نے کہا نہیں میں نے اٹھ کے پڑھنی پیورن بیگ میں نے اتروا دی ہے نماز پڑھی ہے اللہ کا ذکر کی ہے اور اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں بیٹھنے کے بعد پھر میں نے کہا مجھے نماز پڑھائیں حسر کی پھر میں نے نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد پھر ذکر کرتی رہی ہوں ساتھ ساتھ ہر بیٹ میں گئی ہوں اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد اس کے بعد میں خود اچھ کے چلی ہوں ٹھیک دس گھنٹے بعد اتنا بڑا میرا ہارٹ کا اپریشن تھا لیکن اللہ نے مجھے شفاہ دی ہے صرف اپنی کلام کے سب کی اپنے قرآن پاک کے سب کی اور یہ میری ساری بینوں سے اتجا ہے کہ قرآن پاک کو سینے میں بند کر لیں اور ساتھ شہر یاد کریں اور اللہ کا بہت ذکر کریں شکر جزا کریں ایک کے بعد ایک شخص جو آ رہا تھا وہ اسی تجربے کا ذکر کر رہا تھا کہ این اس وقت بدحواسی میں یا تکلیف میں یا خوف کے مارے کلمہ یاد نہیں آ رہا تھا تو حسن خاتمہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے اچھا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ایمان کے ساتھ خاتمہ اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا یہ ہم سب کی بہت بڑی تمنا ہونی چاہیے اور اس کے لئے ہمیں اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے جانے والے کے لئے بھی کلمہ پڑھنا اور خود اپنے لئے کلمہ پڑھنے کی عادت اور اس وقت پڑھنے کی دعا کرنا یہ بھی ہماری دعاوں کا ایک حصہ ہونا چاہیے پھر مرنے کے بعد اگلی منزل قبر ہے بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوچتے نہیں قبر میں کیا ہوگا اور پھر اس کا حساب کتاب اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے جانے والا تو چلا جاتا ہے لیکن بعد کے لوگ کیا کرتے تو چھٹے حصے میں انشاءاللہ تازیت اور دوسرے کا غم باتنا جو لوگ باقی رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک وراست کی تقسیم اور پھر اگر کوئی یتیم ہے یا بیوہ ہے اس کو کس قسم کی تعلیم دینی ہے اس کی کس طرح دھارز بندھانی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ جہاں ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے وہاں ہمیں دوسروں کی زندگی کو بھی بہتر بنانا چاہیے پھر اس موقع پر جو بدات وغیرہ ہوتی ہیں ان کے بارے پر جاننا اور ان کے خاتمی کی کوشش کرنا کیونکہ جہاں بدت ہوتی ہے وہاں تو انسان کے فرض اور نفل بھی قبول نہیں ہوتے باقی عبادات بھی ضائع ہو جاتی ہیں تو ان کو کس طرح ختم کیا جائے وہ کونسی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے ان کے بارے میں ہمیں علم بھی ہونا چاہیے اور ان کے خاتمی کی کوشش بھی اور پھر آخری حصہ اس آلِ ثواب کے مرنے والے کے لیے کیا کیا جا سکتا اور کیا نہیں کیا جا سکتا تو انشاءاللہ یہ مختصر سا خلاصہ ہے آپ کے اس سبجک کا جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس پر میں الابیریٹ کرتی رہوں گی لیکن پڑھتے وقت دونوں چیزیں سامنے رکھئے ایک یہ کہ اپنے لیے کیا کرنا ہے اور دوسرے دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے جب ہم دوسروں کی بھلائی سوچیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی بھلائی کے راستے کھول دے گا انتنصر اللہ یانصرکم مدد آنے کا یہی طریقہ ہے اللہ کی مدد جب آتی ہے جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا ہو تو آپ دوسروں کے لیے اچھے بن جائیں آپ چاہتے ہیں آپ کا خاتمہ اچھا ہو تو آپ دوسروں کے اچھے خاتمے کی فکر کریں آپ چاہتے ہیں آپ کو جنت ملے تو اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ دوسرے غلط کاموں سے بچیں تاکہ آگ سے بچ سکیں یا ایواللہ دین آمنو قو انفسکم وا اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ دوسری زندگی کے اچھے ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہماری یہ زندگی کیسے گزرتی ہے اور اس زندگی کے اچھے ہونے کا انحصار کس پر ہے کہ ہماری آدات کیا ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جو ہماری شخصیت کا حصہ بن گئی تاکہ ان کو ہم شعوری طور پر اور ایون لا شعوری طور پر ہوش میں اور بے ہوشی میں کرتے چلے جائیں کیونکہ جو چیزیں ہمارے شعور سے لا شعور میں نہیں اترتی وہ پھر ایسی کیفیات میں جب انسان بیمار ہوتا ہے یا موت کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ سامنے نہیں آتی بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ ان کے پورے ہوش آباز ختم ہوتے ہیں لیکن اس وقت بھی وہ ان چیزوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کا معمول ہوتی ہیں مثلاً ایک خاتون اپنے موت کے تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہی تھی؟ جیسے آج سازہ نے بتایا کہ جب موت کے فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو آخری ٹائم میں جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہی آپ کے چہرے پہ بھی ثبت ہو جاتا ہے اور ویسے ہی وہ ابھی دو دن پہلے دادی ماں لگتی ہے ان کی دیت ہوئی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اسی دن آنے کا گھر لیکن اس دن اچانک ان کی طبیعت خراب ہوگی تو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوگی تو اس دن امیون کا پتا کرنے گئی تو وہ کہتی ہے کہ آج تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا میں نے ادھر آنا تھا دیکھو اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا اور انہیں ذکر کی اس قدر الحمدللہ عادت تھی وہ دو سنت پڑھ کے اس کے بعد صورت الفاتحہ پانی دم کر کے رکھا کرتی انہیں دوائیوں سے زیادہ اس پر بلیف تھا اب ان کے دونوں گلاس ایسی دم والے پڑے رہے ہیں مطبع دم انہوں نے کیا ہوا تھا لیکن جیسے ہی دو سنت پڑھے اس کے بعد دم کر کے ان کو وامٹنگ شروعی خون کی الٹیاں غیر آئی اور ہسپٹل میں چلی گئی وہاں پہ جا کے انہوں نے یہی کھا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا اور وہ لوگوں سے وعدوں کی اتنی پابند تھی اور ذکر کیونہ الحمدللہ اتنی عادت تھی کہ وہاں پہ جیسے ہی وہ ہسپٹل میں گئے ہیں انہوں پہ غشی تاری ہو رہی تھی تھوڑی تھوڑی دے بعد لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو ایک دم انہیں جھٹکا لگا انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا میرے تشبیق آئے انہوں نے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا تو ان کی بیٹی نے کہا آپ تو ہسپٹل میں آپ کو نہیں لے دوں گی کہتے ہیں اس کے بعد ان کی دو منٹ کے بعد جان نکل گئے اس سے ایک منٹ پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا میں نے واش روم جانا ہے تو کہتی ہے مجھے ٹیشو یوز نہ کرانا اچھی طرح میری طہارت کرو تو انہوں نے ان کو اچھی طرح کروائے کہتے ہیں آکے لیٹی ہیں ہماری امی کی جان ایسے نکلی ہے جیسے ایک پھول کو آرام سے رکھ دیتے ہیں اور انہوں نے استغفار کلمہ اور سب کچھ پڑا حالانکہ وہ اتنی تکلیف میں تھی پہلے بھی ہوش تھی تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ آخری وقت میں استغفار نصیب ہو کلمہ نصیب ہو ذکر ہو تو پھر اسے زندگی کا معمول بنانا ہوگا اسے اپنی عادت کا حصہ بنانا ہوگا اب اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کتاب کے پہلے حصے میں ہم زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے بارے میں چند باتیں پڑھیں گے کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کرنے کی ہمت طاقت چاہیے ہمت طاقت کے لیے صحت چاہیے اگر صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں بیمار انسان دوسروں کے لیے بھی ایک بوجھ بن جاتا ہے دوسروں کے لیے وہ بالے جان بن جاتا ہے مصیبت بن جاتا ہے اس لیے اچھی صحت ہزار نعمت ہے وہ جیسے شروع سے آپ محابرہ پڑھتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہو سکتے کبھی آپ نے اس پر سوچا نہ ہو کہ ہزار نعمت کا کیا مطلب یعنی کوئی نعمت ایک نعمت ہوتی ہے اور کوئی نعمتیں ہزار نعمتوں کے برابر ہوتی ہیں انہی میں سے ایک صحت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم سورة التین سورة الانفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِي خَلَقَكَ وَفَسَوَّاكَ فَعَادَلَكَ وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر متوازن بنایا یعنی اللہ نے ہم کو بہت اچھے حال میں پیدا کیا ہے بہت امدہ طریقے سے پیدا کیا ہے یہ یہ ہماری اپنی کو تحیہیں ہوتی ہیں یہ ہمارا اپنا غیر متوازن طرز زندگی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بیمار پڑتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ صحیح آزا کے ساتھ پیدا کیا ہے سورة التغابن میں آتا ہے خَلَقَ السَّوَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ سُوَّرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِير اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت امدہ بنائیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یعنی اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھا جسم دیا ہے صحت سلامتی کے ساتھ تو اسے اچھے کاموں میں استعمال کریں کیونکہ واپسی اسی کی طرف اسی کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی دو نعمتیں ایسی ہیں نعمتانی مغبون فیہما کفیر من الناس السحط والفراغ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے دھوکے پہ رہے ایک تندرستی اور دوسری فراغت بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہمیں کیا کرنا ہے ان دونوں چیزوں سے برپور فائدہ اٹھانا ہے وقت فراغت اور پھر صحت مند زندگی خصوصی طور پر جوانی جب سارے آزا سلامت ہوتے ہیں اور انسان کے اندر بھرپور طاقت ہوتی بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں رہتے ہیں یا خسارے میں ڈالے گئے کا مطلب کیا ہے یعنی وہ ان کی قدر نہیں کرتے اور اپنے جسم کو ابیوز کرتے ہیں حالانکہ ہمیں صحت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہمیں سے ہر ایک پر لازم پہلا کام کہ صحت کی حفاظت کریں صحت کی قدر کریں یہ بھی عبادت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عمر بن العاز سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھتا ہوں یعنی نہ کھاتا ہوں نہ سوتا ہوں عبادت کے شوق میں تو آپ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ ادھر آؤ بات سنو میں نے آپ سے ملاقات کی آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم روزے رکھتے رہتے اور افطار نہیں کرتے رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو تو تم اس طرح نہ کرو کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو نماز بھی پڑھو اور سو بھی اور ہر دس دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھو یعنی مہینے میں تین روزے یہ تمہارے لیے پورے مہینے کے روزوں کا عجر بن جائے گا یعنی گویا جو شخص مہینے میں تین روزے رکھ لے اس کے پورے مہینے کے روزے ہو گئے ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے دس کا من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالہ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ حَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِحَتْ نَفْسُ لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیٹھ جائیں گی دیکھ نہیں سکو گے پھر کچھ عرصے بعد سو گے نہیں تو اور تمہاری جان ناتوا ہو جائے گی کچھ نہیں کر سکو گے اس لیے عبادت میں بھی اعتدال اور بہترین اعتدال کہاں سے نظر آتا ہے کتنا سونا چاہیے کتنا کھانا چاہیے کتنے روزے رکھنے چاہیے کتنی دیر رات میں جاگنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے یاد رکھئے کہ نیک انسان کے لیے صحت مال سے بھی بہتر جسے پہلے میں نے ذکر کیا نا کہ آپ کی زندگی کی قیمت لیپ ٹاپ سے زیادہ ہے گولڈ کے سیٹ سے زیادہ ہے ہیرے جواہرات سے زیادہ ہے اسی طرح صحت بھی ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ بعض وقت آپ صحت حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر کی پونچی خرچ کر ڈالتے ہیں اور پھر بھی اسے نہیں لے پاتے عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سر مبارک پر پانی کے اثرات تھے ہم نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں پھر لوگ مالداری کا تذکرہ کرنے لگے مالدولت کی باتیں بزنس کی جیسے عام طور پر ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے ڈرنے والے کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں یعنی مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں لیکن ساتھ اللہ کا ڈر ہو کیونکہ جس کے اللہ کا ڈر ہوگا وہ حرام ذریعے سے مال نہیں کمائے گا وہ مال حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے نہیں اختیار کرے گا وہ غصب نہیں کرے گا چوری ڈاکہ نہیں ڈالے گا وہ صحیح طریقہ اختیار کرے گا تو جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر ہو اس کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں البتہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے اور دل کا خوش ہونا بھی نعمت ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہر وقت صرف کڑتے رہتے ہیں صرف غمگین رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں فکر مند رہتے ہیں تو یہ بھی کوئی عبادت نہیں ہر وقت too much worry کرنا تو دل کا خوش ہونا بھی ایک نعمت ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ کونسی چیزیں ہیں جائز حلال جس سے آپ خوشی حاصل کر سکتے ہیں تو اس وقت guilt میں نہ رہیں اور اپنے آپ کو ملامت نہ کریں کہ اچھا شاید میرے اندر اللہ کا ڈر نہیں اس لیے میں روح خوش رہتی ہوں یہ مجھے ہر وقت غمگینی رہنا چاہیے ٹھیک ہے غم بھی ہوتا ہے مومن کو اور آخرت کی فکر بھی ہوتی لیکن اس کے باوجود دل کا ہلکہ ہونا ایک ہے بوجل ہونا اور ایک ہے ہلکہ ہونا تو دل کا ہلکہ ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور یہ صرف اس کو ملتی ہے جو اللہ پہ توقل کرتا ہے ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبکہ لوگوں کی پوری توجہ مال کی طرف تھی آپ نے فرمایا صحت اس سے زیادہ بہتر ہے یہ دنیا کی بہترین نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننت ترمیسی کی روایت ہے جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو تو گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی مالدار ترین انسان ہے جس کے پاس یہ تین نعمتیں کونسی؟ امن تندرستی اور روزی تین لفظوں کو ہائلائٹ کر لیں اور صبح کے وقت اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ تین چیزیں میرے پاس ہیں معاذ میں رفاہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے پھر روئے اور فرمایا گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہوئے یہ کہہ کر ابو بکر پھر رو پڑے کیونکہ ان کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو آپ کے ممبر پر وہ آتے تھے فرمایا اللہ سے معافی اور آفیت کا سوال کرو کیونکہ یقین کے بعد آفیت سے بڑھ کر نعمت کسی کو نہیں دی گئی آفیت کیا ہے آمن روزی صحت یہ سب چیزیں آفیت سے تعلق رکھتی ہیں کہ انسان بہت سے قسم کے شر اور آزمائشوں اور تکلیفوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے بہترین دعا بھی آفیت کی دعا ہے صبح شام کی دعاوں میں آفیت کی دعا موجود ہے آپ سب پڑھتے ہیں نہیں تو یاد کر لیجئے اسے پڑھا کیجئے کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے صحت اور آفیت حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جو تکلیفوں میں مبتلا تھے اپنی تکلیفیں یاد کر لیجئے تکلیفوں میں مبتلا تھے ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کیا یہ لوگ اللہ سے آفیت کا سوال نہیں کرتے یہ آفیت نہیں مانگتے تو جب بھی زندگی میں کچھ تکلیفیں محسوس ہوں تو کرنے کا کام کیا اللہ سے آفیت مانگیں عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ علم نی شیئن اسألہ اللہ عز و جل قال صل اللہ العفیہ عباس جواب کے چچا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے میں اللہ عز و جلہ سے سوال کروں یعنی مانگو دعا کروں آپ نے فرمایا آپ اللہ سے آفیت مانگیں عباس کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دن بعد پھر آکے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کے ساتھ میں اللہ سے دعا مانگو یعنی جس کا میں سوال کروں آپ نے فرمایا اے عباس اے اللہ کے رسول کے چچا اللہ سے دنیا اور آخرت میں آفیت کا سوال کریں یعنی آپ نے وہی چیز دوبارہ دہرائی کیونکہ اگر آفیت ہوگی کس کس چیز میں دنیا آخرت میں دین میں مال میں اولاد میں باقی جو بھی ہمارے متعلقات ہیں اپنے سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے تو انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے لوگوں کے شر سے حسد سے جتنی بھی چیزیں جن کا ہمیں خوف ہے ان سب سے ہم انشاءاللہ محفوظ رہیں گے یعنی ایک پروٹیکشن کی دعا ہے ایک اور روایت میں ہے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ دعائیں پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے چھوڑتے ہی نہیں تھے یہ دعا لازم پڑھتے تھے اللہم و انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرا اللہم و انی اسألوک العفو والعافیت فی دینی و دنیا آیا و اہلی و مالی اللہم مسترعوراتی کیکہ اندیشے ہوتے ہیں نا کچھ کچھ ہماری بیلونگنگز ہوتی ہیں جن کو ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ہمارے آئندہ فیوچر کے بارے میں خوف ہوتے ہیں تو اس سے بچنے کی بھی دعا ہے اللہم مسترعوراتی و آمر روعاتی اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کھلنے کا جن کے بارے میں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے کہ یا اللہ لوگوں کو اگر میرے عیب اور میرے گناہ پتا چل گئے تو پھر میرا کیا بنے گا تو اس کے لئے اللہم مسترعوراتی و آمر روعاتی اللہم محفظنی من بین یدی و من خلپی و آئیمینی و انشمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک عن اغطال من تحتی کی کہ ہمیں بعض اوقات کچھ فوبیاز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو ڈار ہوتا ہے چھت گر جائے گی کچھ لوگوں کو ڈار ہوتا ہے کہ زمین نہ پھڑ جائے کچھ کو یہ ہوتا ہے ادھر سے کچھ نہ آپ پڑے ادھر سے نہ کچھ لگ جائے تو ہر طرف سے پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس دعا کو پڑھنے کی عادت ڈال لینی ہے ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہے کیونکہ انسان کی عبادت میں خوشو خضو مثلا نمازی پڑھنی ہے اس میں خوشو خضو ذکر میں کام میں پڑھنے میں پڑھانے میں جو بھی آپ دن بھر میں کام کرتے ہیں ان سب کے اندر سکون اسی وقت ہوگا اچھے طریقے سے آپ جب بھی کر سکیں گے جب یہ دو نمتیں آپ کے پاس ہوں گی اس کے ساتھ اس بات کی بھی فکر کہ زندگی کم ہے لہٰذا اس کی قدر کرنی ہے دنیا کی زندگی محدود زندگی ہے سننت ترمیزی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوں گی بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے ساٹھ سے ستر چلیے اپنی زندگی کو اور دیکھئے کتنے سال کے آپ ہو چکے ہیں تو باقی کیا ہے جس در میں نے یہ حدیث پہلی دفعہ پڑھی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جسے میرے جسم کے اندر روح نہیں اتنا خوف آیا تھا اس کو پڑھ کے کہ بس اتنے سال رہ گئے ہیں تو کتنے کام کرنے ہیں ابھی اور ان کاموں کے لئے پر دن کتنے ہیں کیا میں کر سکوں گی اگر نہیں تو میں آج کیا کر رہی ہوں کون سے چیزیں غیر اہم ہیں اور میں بقاعدہ اس کے لئے دعا مانگنا شروع کر دی کہ یعنی میری زندگی سے غیر اہم چیزوں کو باہر نکال دے تاکہ میں اہم پر فوکس کر سکوں کیونکہ یہ دوبارہ تھوڑی ملے گی یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا چلیے اگر اللہ تعالی رحم فرمایا اور ستر سال تک انسان پہنچ جائے تو بھی کتنی زندگی ان دنوں کو بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں نمبرڈ ڈیز ہیں جن بھی سے ہر روز لا محالہ ایک کم ہو جاتا ہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں ڈروپ ہو جاتا ہے ایک نکل جاتا ہے آؤٹ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے مائنس ہو جاتا ہے اور اگر اس سے زیادہ جیے بھی انسان تو بیماریاں اور کمزوریاں اس طرح انسان کو گھر لیتی ہیں کہ کوئی زیادہ پروڈکٹیو کام ہو نہیں سکتا جو آپ کرنا چاہتے ہیں پھر وہ صرف چاہت رہ جاتی ہے کر نہیں پاتے ہوتا نہیں اور اس وقت ندامتیں اور رگریٹس اور پشیمانیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں جو اب ہیں ان سے کئی گناہ زیادہ بڑھا لیجئے ان کو اور پھر وہ انسان کے ذہن کو مععوب کر دیتی ہیں کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی خصوصاً انسان اگر دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جاننے کو کہا صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے کہ آپ کے پاس کچھ ہے اس سے پہلے کہ کچھ نہ رہے اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے اور قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ صحت سے کیا فائدہ اٹھایا سنت ترمیزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہیں کیا ہم نے تمہارے جسم کو صحت نہیں اتا کی تھی کیا ہم نے تمہیں تھنڈے پانی سے سہراب نہیں کیا تھا یعنی ان چیزوں کا سوال ہوگا کہ پھر تم نے اس صحت کے ساتھ کیا کیا اور تھنڈے پانی کے ساتھ تھنڈا پانی رپریزنٹ کرتا ہے ان ساری نعمتوں کو جہاں ہمارے لئے ایک راحت کا ذریعہ بنتی پھر تم نے کیا کیا پھر یہ ہے کہ اپنی صحت کے علاوہ اپنے بال بچوں اور اپنے لواہکین اور اپنے آس پاس والوں کی صحت کی بھی فکر اور اس کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ صحت مند ماحول ہی انسان کو اچھے کاموں کے کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے اور اس کے لئے تیار کرتا ہے کیونکہ اگر آپ صحت مند بھی ہیں اور گھر میں کوئی ایک طرف ایک پڑا کرا رہا ہے اور دوسری طرف کوئی اور بیمار پڑا ہوا ہے تو آپ کا سارا دن کس میں چلا جائے گا اتماع داری میں تو اس لئے آپ کی ذمہ داری میں آپ کے بچے ہوں یا باقی گھر والے بڑے ہوں بزرگ ہوں تو اس کی بھی فکر کریے ان کے لئے بھی اللہم انی اصالوک العافیت فی الدنیا والآخرا اللہم انی اصالوک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہم استروراتی و آمر روعاتی اللہم محفظنی من بین یدی و من خلفی و یمینی و ان شمالی و من فوقی و اعوذ بیعظمتکانو اقتالا من تحتی کتنی خوبصورت دعا ہے اگر آپ اس آفیت کے بیچ میں ہیں تو انشاءاللہ بہت کچھ کر سکیں گے یعنی یہ پہلا قدم ہے پہلا نکتہ ہے جان ہے تو جہان ہے صحت ہے تو سب کچھ کر لیں گے صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس لئے جینے میں پہلا قدم یا جینے کے لئے پہلی چیز یہی ضرورت ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال بخار میں مبتلا ہو گئے ابو حواس اٹنی کی ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بخار میں مبتلا ہوئے تو یہ شعر پڑتے کہ ہر آدمی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے حالانکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ عام طور پر جب بیمار ہوتا ہے انسان تو سب سے زیادہ کس کو یاد کرتا ہے موت کو یہ لگتا ہے بس اب تو ہم ماری جائیں گے اور اب پتہ نہیں دوبارہ بستر سے اٹھتے بھی ہیں کہ نہیں اور بلال رضی اللہ عنہ جب بخار اترتا تو اب بلند آواز سے یہ پڑتے کاش میں ایک رات مکہ کی وادی میں گزار سکتا اور میرے چاروں طرف ازخر اور جلیل گھاس ہوتی یعنی اپنے پچھلے گھر کو یاد کرتے کاش ایک دن میں میں جنہ کے پانی پہ پہنچتا اور کاش میں شامہ اور طفیل کے پہاڑوں کو دیکھ سکتا یعنی مکہ کو مس کرتے تھے جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے گدرتی بات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اے اللہ ہمارے سع اور ہمارے مد پیمانے ہیں ان میں برکت ڈال دے اے اللہ مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لئے صحت خیز کر دے یہاں کے بخار کو جوفہ میں بھیج دے اگر آپ اپنے گھر سے تنگ ہیں گھر والوں سے تنگ ہیں ہوسٹل میں تنگ ہیں سسرال میں تنگ ہیں کسی جوب سے تنگ ہیں تو کیا کریں دعا کہ اے اللہ ان لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے جن کی نفرت یا جن سے چڑھ یا جن سے بیزاری اور ایریٹیشن کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر پاتی محملہ آسان ہو جائے گا ہم یہ دعا ہی نہیں کرتے کہ اللہ ان کے دلوں کو میرے لئے مسخر کر دے یا مجھے ان کے لئے کارامت بنا دے تو اپنے ماحول کی صحت کے لئے بھی دعا کریں ماحول کی بہتری کے لئے پوزیٹیو وائبز کے لئے یعنی مصبت ایک ماحول اور ایک بہترین زندگی کے لئے دعا بھی کریں یعنی ایک تو ہے آفیت کی دعا لیکن اگر آفیت نہیں اور بیماری آگئی ہے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا کہ جہاں مشکل ہو گیا گزران تو حل صرف بھاگنا نہیں ہم اکثر کیا سوچتے ہیں سسرال والے اچھے نہیں میک کے چلو ہسٹل اچھا نہیں گھر چلو یہ جاب اچھی نہیں کوئی اور ڈونڈ لو یہی حل سوچتے ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تاکہ مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلو کیا کہا اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جیسے مکہ کی محبت بلکہ اس سے بھی زیادہ تاکہ ہمارا یہاں رہنا آسان ہو جائے یہاں ہمارا دل لگ جائے کریں گے یہ دعا کیونکہ کچھ چیزیں ہم چینج نہیں کر سکتے کچھ چیزوں سے نہیں بھاگ سکتے اور ضروری نہیں کہ جہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں جہاں جائیں گے وہاں بھی وہی ہوگئے وہاں بھی اگر یہی کچھ ہوا تو بھاگنے کا کیا فائدہ وہاں بھی موت آجائے گی وہاں بھی جس سے بھاگے ہیں وہ چیز کیا پتہ سامنے ہو پھر وہی آجائے تو بہتر ہے اسی کی تبدیلی کی دعا کریں کہ اللہ اسے ٹھیک کر دے شہر کی طرف سے تنگی ہے بچوں کی طرف سے تنگی ہے وہ پریشان کرتے ہیں سسرال تن کرتے ہیں ہم سائے برے ہیں کچھ بھی تو ایک لسٹ بنائی کون کون مجھے تنگ کرتا ہے میں کس کس سے پریشان ہوں جو میری صحت خراب کر رہے ہیں عام طور پر آپ دیکھئے کہ جب صحت کی باتیں پڑھتے نا تو وہ صحت کے اصولوں کی کتابیں وہاں یہ نہیں ہوں گی جو ہمیں قرآن و سنت سکھا رہا ہے وہاں یہی باتیں ہوں گی کہ ایکسرسائز کریں اور وہ چیزیں بھی ٹھیک ہیں غذا کے خیال رکھیں پانی اتنے گلاس روز پیئیں یہ کریں اور یہ کریں لیکن دعا کا پہلو مسنگ ہے کہ ہر ٹیڑے انسان کے لئے دعا کریں کہ وہ آپ کے لئے سیدھا ہو جائے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے یا یہ کہ آپ کے دل سے وہ نکل جائے بوجھ اتر جائے اور آپ اس کی طرح سے بے فکر ہو جائے تاکہ آپ سکون سے کچھ کر سکیں ورنہ اگر ساری زندگی اگر آپ دیکھیں صبحوں سے شام تک آپ صرف اس پریشانی میں کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے میرے ساتھ اور میں نے اس کو کیا جواب دینا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں ایسے پیش آؤں گی کیا یہ آپ کے ایک دن کا ایک پروڈکٹیو استعمال ہے یعنی آپ ایک دن میں پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں ان سوچوں کے ساتھ اس انتقامی رویہ کے ساتھ اور اس قسم کی نفسیات کے ساتھ آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے یہ زندگی ضائع کرنے کا سب سے نمبر ون فیکٹر ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہی منفی خیال کھانا کھا رہے ہیں وہی تکلیف سو رہے ہیں تو وہی سوچیں کیا فائدہ تو اسے ٹھیک کریں اسے فکس کریں اور وہ آپ نہیں کر سکتے اللہ ہی کر سکتا ہے اس کے لئے دعا کریں پھر ہے انداز زندگی کیسا انداز زندگی ہونا چاہیے متدل سادہ کیونکہ جب تک اعتدال نہیں ہوگا ہماری بہت سے جسمانی قوتیں مال و مطا وقت ضائع ہو جائے گا اور خصوصی طور پر سمپلی سٹی جو ہے سادگی جو ہے کنات اس سے انسان بہت ہلکا پلکہ رہتا ہے اور سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے جیسے ابو دعوت کی روایت میں آیا ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصَدِّدُو وَقَارِبُو وَأَبْشِرُو صحیح بخاری کی روایت ہے سیدھے سادے رہو مِعانہ ربی اختیار کرو سَدِّدُو وَقَارِبُو یعنی اعتدال کی رایت اختیار کرو اور یہ جو قارب ہو ہے یہ اصل میں تشدد کے مخالف ہے یعنی ایکسٹریمسٹ بن کے نہ رہو اور ہشاش بششاش رہو ملکے پل کے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضرورت اور کفائت کے مطابق اسے روزی نصیب ہو گئی اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قنات کی دولت اتا کر دی جو اس کے پاس ہے اس پہ وہ راضی یا خوش ہے قنات ہے کیونکہ جب انسان عیش و عشرت کی زندگی کے پیچھے پڑ جاتا اور غیر ضروری چیزوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو پھر اس کی پریشانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی کیونکہ وہ کہیں مطمئن ہوتا ہی نہیں کسی چیز پہ راضی ہوتا ہی نہیں اور خصوصا جب انسان عیش و عشرت کا عادی ہو جائے اور کسی موقع پر وہ نعمتیں چھن جائیں یا وہ زندگی نہ ہو تو پھر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان کی زندگی یہ لگتا ہے ختم ہو جائے گی معاذ من جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو فرمایا ناز و نعم کی زندگی سے بچنا اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کا عادی نہیں بنا لینا کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو عیش و عشرت میں رہیں عیش و عشرت میں رہیں اور اسی پر ان کے جسموں کی پرورش ہو حضرت عمر کا کال ہے اییا کم و تنعم وزی اہل الشرکی و لبوس الحریر صحیح مسلم کی روایت ہے تمہیں عیش و عشرت اور مشرکوں والے لباس اور ریشم پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے تو ضروریات زندگی کو مختصر رکھنا چاہیے انہیں بڑھاتے نہیں جانا انہیں ایک لیمٹ میں رکھنا ہے اس کے لئے ایک ایک ایکسرسائز کیجئے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں گھر میں یا جو بھی آپ کی بیلونگنگز ہیں ہر چیز کو دیکھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ کیا یہ میری ضرورت ہے میں ایسے صرف دل کی تسلی کے لئے رکھا ہوا کیا واقعی مجھے ضرورت ہے اس کی کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے لئے ضروری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں صرف لگجری میں آتی ہیں ایش و عشرت میں آتی تو ضرورت کی چیزیں رکھنے والا ہی کامیاب ہے جتنی زیادہ ایش و عشرت کے سامان ہوں گے اتنے ہی وبالے جان ہوں گے کیونکہ آپ کی زندگی ان چیزوں کو حاصل کرنے پھر انہیں منٹین کرنے انہیں ٹھیک کرنے اور انہیں اپنے مقام پہ رکھنے میں ہی گزر جائے گی اور آپ کی زندگی کا ایک قیمتی حصہ صرف دنیا کو سمارنے میں ہی لگ جائے گا اور آپ اپنے آپ کو سمارنا بھول جائیں گے تو زیادہ بہتر کیا ہے خود کو سمارے یا مادی چیزوں کو سمارے خود کو سمارے لیکھیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہماری زندگی سب سے قیمتی چیز ہے اور دوسری طرف ہم صرف اپنے فرنیچر کو یا دنیا کے جو ہم نے سامان اکٹھی کی ہیں ان کو زیادہ قیمتی سمجھتے اور ایک بڑا حصہ ان کی چاکری میں لگا دیتے ہیں صرف ان کو خوبصورت بنانے صرف ان کو سمارنے صرف ان کو ایک نمائش کی چیز بنانے میں یا ایک وقتی دل لگانے کے لیے یا تعریف حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں میں کوئی نام پیدا کرنے کے لیے تو ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ جو میں کرنا ہوں میری آخرت کے لیے کتنا فائدہ ہے اور یہاں دنیا میں مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا مسافر کا زادرہ ہوتا ہے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کئنک غریب او عابر سبیل دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر یا پردیسی ہوتا ہے عبداللہ بن عمر خود فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو اپنی صحت کے عوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو کہ جب بیمار ہوگے تو کیا کروگے اس وقت تو نہیں کر سکوگے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان تیار کر لو ان سب چیزوں کے لیے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری آدات اچھی ہوں لیکن آدات کے لیے کیا ضروری ہے اچھی آدتیں کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں آپ میں سے کس کس نے سیکالوجی پڑھی ہوئی ہے اس میں آپ نے ہیبٹ کا چپٹر پڑھا ہوگا عادتیں کیسے بنتیں اس پر مزید پڑھئے کیونکہ جن چیزوں کو آپ اچھا کہتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کچھ دن تو میں کر لیتی ہوں پھر مجھے بھول جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایک کام بڑے جوش و خروش سے شروع کرتے ہیں تھوڑے دن کے بعد پھر ہم مہیاں کھڑے ہوتے کوئی استقامت نہیں ہوتی کنسسٹنسی نہیں ہوتی حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہے کہ جو مستقل ہوں خواہ تھوڑے ہی کیوں نہ تھوڑا ہی کیوں چھوٹا ہی کیوں نہ لیکن ریگولرلی کیا جائے جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی ہیبٹ بن چکا ہو آپ کی عادت میں آ چکا ہے کیونکہ جب چیز عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کے لئے بہت سی شعوری کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لئے کچھ ٹپس ہیں مثلا کسی بھی کام کو کرنے کے لئے کچھ محرکات ہوتے ہیں جو محرکات ہوتے ہیں وہ آپ کو اس خاص وقت میں خاص محول میں یا خاص طریقے پر وہ کام کرنا یاد دلا دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لئے کونسی چیز محرک ثابت ہوتی کونسی چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی کونسی چیز آپ سے پابندی کروا لیتی ہے مثلا آزان پانچ وقت کیوں ہوتی ہے اس کے بغیر کیا میں نہیں پتہ چلتا سورج کہاں پہنچ گیا اب نماز پڑھنے چاہیے کیا مقصد ہے اس کا آزان کیا ہے نماز کے لئے محرک ہے آپ کو حرکت دیتے ہیں کہ اٹھو وقت ہو گیا نماز کا اگر آپ کچھ آتے ڈالنا چاہتے ہیں تو اپنے محرکات تلاش کیجئے کہ کونسی چیز آپ سے کام کروا لے گی کوئی شخص ہو سکتا کوئی آواز ہو سکتی کوئی خوشبو ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز مثلا صبح اٹھنے کے لئے آپ کو کیا چاہیے الارم جو ہی وہ آواز آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جائیں لیکن جس کو الارم لگانے کی عادت ہی نہ ہو جس کے پاس گھڑی نہ ہو اللہ اکبر کئی جگہ پہ جاتے ہیں الارم کلاک ہی نہیں ہوتی ان کے پاس کہ اگر آنکھ کھل گئی تو کھل گئی نہیں کھلی تو نہ کھلی سوئے رہے تو عادت ڈالنے کے لئے پھر کیا ضروری ہے یہاں پر محرک ضرور ہے الارم ضروری ہے مثلا یہ ایک چیز ہے مثلا آپ کے پاس اگر کوئی ایسا گیجٹ ہے جس میں ریمائنڈر سیٹ ہیں اور وہ آپ کو اس مخصوص ٹائم پر الیرٹ دے دیتے ہیں آپ اپنے کامیں مصروف ہیں ڈوبے میں اتنے میں الیرٹ بچھتی اوہ فلاں میٹنگ کا ٹائم ہو گیا اب فلاں کام کا وقت ہو گیا اب ذکر کا وقت ہو گیا اب تو اتنی زندگی آسان ہو گئی ہے کہ مختلف ٹیلی فونز کے اندر مثلا آئی فون کے اندر آئی اذکار ایک اتنی اچھی اپلیکیشن جس میں صبح کے اذکار کا الیرٹ آتا ہے شام کے اذکار کا الیرٹ آتا ہے کہ آپ بھول نہیں سکتے باقی چیزیں ہم ادھر ادھر چھوڑ سکتے ہیں کمپیوٹر بھی کہیں رہ سکتا ہے لوگ بھی کہیں جا سکتے ہیں تو ایک موبائل تو ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے نا اکثر لوگ کھانا پکاتے وقت واغ کرتے وقت کسی بھی موقع پر اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتے کلاس میں بھی آ کر نہیں جدا کرتے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں تو اس میں انسان ریمائنڈرز الیرٹس الارمز یہ ساری چیزیں آپ کی عادات کو پختہ کرنے اور آپ کے اس پر استقامت کے لئے فائدہ دیتے ہیں وطواس و بلحق وطواس و بصبر کرنا تو انسانوں کو چاہیے لیکن اب مشینیں بھی کر رہی ہیں آپ وہ کہتے ہیں اٹھ جاؤ اب یہ وقت آ گیا اب یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا تو پہلے آپ اپنے گول سیٹ کر لیں یہ کرنا ایک سارے دن میں یہ ہی عادتیں تو میرے لئے بہت ضروری ہیں لیکن اب اس کے لئے پھر کیسے کرنا ہوا آپ اپنا طریقہ سوچئے لیکن کرنا ضرور کچھ ہوگا اپنے آپ کو ایسے پانی کے دھارے کی طرح چھوڑ نہ دیں کہ جہاں چاہے وہ بے جائے ہم اس لئے نہیں آئے اس دنیا میں ہمیں سوچ سمجھ کی زندگی بسر کرنی ہے اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے کہ وہ آپ کو ڈھوڑ ڈنگروں کی طرح ہاںکتے رہیں آپ چلو ادھر اب چلو ادھر اور جس دن وہ چرواہ ہے غائب ہوئے اور آپ بھی گئے بھاگ گئے دردر بہت سے لوگ جب ان کے لئے کوئی ٹائم ٹیبل بنا دے تو وہ کام کر لیتے ہیں اور جس دن وہ کوئی چلا جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر وہ لاؤسٹ ہوتے ہیں اچھا آپ کیا کریں اب وہ چھوٹیوں میں گھر گئے تھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے یہاں اتنی اچھی عادت تھی تحجد کے لئے اٹھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں تلاوت ہو رہی ہے کچھ بھی مس نہیں ہو رہا بھائی یہ کیا زندگی ہے کہ کوئی آپ سے کروائے تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی نہ ہو تو آپ کر ہی نہیں رہے کیا آپ کی زندگی پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں اس طریقے پر کیا آپ کے اوپر کوئی بھی چیک رکھنے والا نہیں اور آپ اپنے آپ کو خود ڈسپلن نہیں کر سکتے آپ پھر مچھوری نہیں ہوئے بھی آپ نے زندگی گزارنی نہیں سیکھی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت موسیقی